بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ملکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل درسنگ میں نیا پر آج میں آپ کا کف والی اورگیمی سلیفز کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتانے جا رہی ہوں اس کے لیے پہلے مجھے سلیف کو ناپنا پڑے گا اس کا کف بناوں گی میں سات انچ لانگ اور باقی جو لیندھ ہوگی سلیف کی اس کے اوپر ہمیں اورگیمی کا کام کرنا ہوگا ناپنا سلیف کی لیندھ جو میں ویور کرتی ہوں وہ ٹوئنی ون انچز ہوتی ہے لیکن یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی تاکہ کف کے اوپر زیادہ کھچاؤنا پڑے تو میں اسے ٹوٹل بائیس سے تیس انچ لانگ تیار کروں گی تو یہاں پہ سات انچ کف نکالنے کے بعد اگر ناپنا سلیف کی بات کرتے تو فورٹین انچز میرے پاس بچتا ہے لیکن فورٹین انچز نہیں رکھوں گی یہاں پہ میں اسے ایٹین انچز کیوں پر لیندھ کٹ کروں گی اور نارمل یہاں پہ جس طریقے سے ہم سلیف کٹ کرتے ہیں وہی کٹ کرنی ہے آپ کے سامنے کپڑا میں نے لمبائی کے روح پہ ڈبل فولڈ کر دیا ہے پہلے میں آپ کو سیمپل سلیف ہی کٹ کر کے دکھاؤں گی تاکہ کوئی ڈیفکلٹی نہ ہو سمجھنے میں اب اسے چڑائی کے روح پہ میں نے اس طرح فولڈ کیا ہے کہ دس انچ چوڑا ہے یعنی اسے جب ہم کھولیں گے تو یہ ٹوینڈی انچز ہو جائے گا اس پوری سلیف کے لئے اگر دونوں بازوں کی بنانی ہے تو چالیس انچ چوڑا کپڑا ہمیں تین سے سہرے تین گست چاہیے ہوتا ہے اب یہاں پہ سلیف کی لیندھ میں نے ایٹین انچز مارک کیوئی ہے اور اسی کے اوپر نشان لگا ہے میں نے زیادہ اس لئے رکھا تھا کہ اس طرح کے کپڑوں میں تھوڑی بہت کان ہوتی ہے تو یہاں سے نکل جائے گی ہم نے کف والے حصے کو استعمال کر لوں گی اور یہ والے حصہ جو کھولا ہے اس میں اگر کچھ تیڑا پند بھی ہے تو اس کے اوپن ہالے حصے پہ ساڑھے تین انچ نشان لگا کے فولڈیڈ ہیچ سے ایک انچ باہر کی طرف نشان لگا کے سلیف کی کٹنگ کر لینی ہے پھر اس کے دو حصے کھول کے اور بچھا کے جو ہماری آرم ہول کی فرنٹ والی کٹنگ ہوتی ہے اسے گٹ کر لینا ہے دونوں سلیف کو سپرٹ کر لیں گے یہاں سے یہ والا حصہ جو ہے اب اس کے چکے یہ سادہ کپڑا ہے تو بیک والے حصے کو پرومیننٹ کرنے کے لیے بیک پہ نشان لگا دیئے اب اس سے ہم نے چڑھائی کے رخ پہ پہلے فولڈ کر لینا ہے اسی طریقے سے اور جو فولڈیڈ حصہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے سائٹ پہ اور کریز لائن بنانی ہے اسی لیے فرنٹ سے ابھی میں نے کف کی چڑھائی کے حساب سے سلیف کو کٹ نہیں کیا تھا یہ دیکھئے اب جو یہ ترچہ حصہ آیا ہے اس پہ چوک کی مدد سے سیدھی طرف نشانات لگانے ہیں اور یہ ایکسٹینڈ کر دینے ہیں اوپر تک کروس کا نشان بن گیا ہمارے پاس پھر میں نے اسے آئرن کر لیا ہے تاکہ اس کی کریز لائن نکل جائے آپ دیکھئے دو طرح سے ہو سکتا ہے یا تو سوا انچوڑا مارک لگا لیا جائے یا پھر ایک انچوڑا تو میرے سکیل جو براؤن والا ہے وہ سوا انچوڑا ہے تو لائن سے اس کا ایج میچ کرنے کے بعد میں یہاں پہ چوک کی مدد سے سٹریٹ لائنز ڈراؤ کر رہی ہوں یہاں پہ ہم لوگوں نے سکوئرز ہی بنا لینے ہیں ایک طرف ہی دیکھئے اس طرح سے لائنز بنی ہیں اب دوسری طرف سکیل کو ہی ریفرنس رکھنے کے بعد میں اسے اس طرح سے لائنز ڈراؤ کر دوں گی یہ دیکھئے اب اس کی ایک مین چیز یاد رکھے گا کہ سینٹر کریز بنانی ضروری ہے اور سینٹر میں اس کے کروس آنے ضروری ہیں اب میں نے میجرمنٹ لینی ہے دو باکسز کی تو دو باکسز ایکولز ہو رہے ہیں تھری انچز کے اور مجھے اس کا ڈبل کپڑا لینا ہے تو میں سکس انچز کی سٹرپز کٹ کروں گی روسل کا کپڑا استعمال کر رہی ہوں چڑھائی کے رخ پر کپڑا نہیں لوں گی تو لمبائی کے رخ پر ہی لوں گی کیونکہ اس میں تھاگے بھی نہیں نکل رہے ویسے تو یہ کپڑا اندر ہی اندر چھپ جائے گا یا تو پھر میں آڑھا لوں گی یہاں پہ میں روسل کا جو سٹاف استعمال کر رہی ہوں یہ ہے باریک والا جس کے نیچے اسطر کی ضرورت ہوتی زیادہ موٹے کپڑے پر یہ سلیو مت بنائیے گا کیونکہ یہ تھری لیرڈ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ چھے ان چڑھائی کے اوپر نشانات لگانے کے بعد یہ پٹیاں میں نکٹ کر لی ہیں اور انہیں چڑھائی کے رخ پہ فولڈ کر دینا ہے اسی طریقے سے اور اسے اچھے سے آئرن کر لینا ہے یہی کریز لائن ہماری شرٹ کو ایک پلیٹ کا لگ دے گی یہاں پہ جو آپ لکڑی کا حصہ دیکھ رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سے جسے میں کام کر رہی ہوں یہ جسٹ ہیٹ کو کم کرنے کے لیے لکڑی استعمال کر رہی ہوں میں اس کے لئے اس کا مزید کوئی پرپرز نہیں ہے یہ دیکھئے یہاں پہ پٹیاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب جہاں پہ فولڈڈ حصہ ہے اس سے باہر کی طرف اسی سکیل کی مدد سے دوبارہ نشانات لگا لینے ہیں یہ کیوں لگانے ہیں یہ جب سلائی کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی لیجے جناب اس طرح سے ہم لوگوں نے پٹیاں کافی ساری تیار کر لینی ہیں میں آپ سے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ چاریس انچوڑا تقریباً دیرڑ اگرس کے قریب کپڑا لگے گا ایک سلیف کے اوپر پٹیوں کی صورت میں اب سلیف کا یہ حصہ کھول لیتے ہیں جس پہ نشانات لگائے ہیں سب سے سنٹر والے حصے کے اوپر پہلے ہم لوگوں نے پلیٹ اس طرح سٹیچ کرنی ہے کہ اس کا فولڈڈ حصہ نیچے کی طرف آئے اور کھلے حصے اوپر کی طرف جائیں اب یہاں پہ سنٹر سے دوسری طرف ہمیں دو باکسز کا دھیان رکھ کے ایکسٹرا پٹی لگانی ہے یہ دھیان میں رکھئے گا جب میں سٹیچ کروں گی ایک دو پٹیاں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں اور جہاں جہاں ہماری سلیف کے کنارے ہیں بھلے فرنٹ والا حصہ بھلے گلائی والا حصہ یا بھلے سائٹ والا حصہ اس کے تھوڑا بڑھ کر یہ پٹی ہونی چاہیے تھا کہ بعد میں ہم اسے شیپ کے اکورڈنگ کٹ کر سکیں چلے جنب اس کے سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ سینٹر والی پٹی ہے جو موڑا ہے وہ ادھر ہے اور سینٹر سے دوری کے اوپر میں نے دو باکس پر یہ پٹی رکھی ہے اور دیکھئے گا کہ جو پٹی کے اوپر جنشان لگایا ہے اس پر سلایا آ رہی ہے اور جو اس کا فولڈڈ ایج ہے وہ ریفرنس لے رہا ہے نیچے جو ہم نے باکس بنایا ہے اون لائن سے یہ دیکھئے گا یہاں سے اب سمجھ میں آگئی آپ کو اب جو ایک پٹی ہم نے سٹیچ کر لی تھی وہ ایک باکس کے برابر ہے تو ہم لوگ نے دوسری پٹی جو سٹیچ کرنی اس سے مزید ایک باکس دوری کے اوپر سے سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے اسی طرح ہم لوگ ایک پٹی رائٹ کی سٹیچ کریں گے ایک پٹی لیفٹ کی سٹیچ کریں گے دیکھئے جو ہماری پٹی آلرڈی سٹیچ ہو چکی ہے اس سے ایک اور باکس دوری کے اوپر یہ پٹی رکھنی ہے جو کہ نئی سٹیچ ہونے والی ہے اس طریقے سے اور جو ہمارے پاس ہم لوگوں نے پٹی کے اوپر نشان لگایا ہے اس پر سلائی ہوگی لیکن یہ پٹی ریفرنس پکڑے گی سٹریٹ لائن کی صورت میں اگلا نشان جو ہم نے مین سلیف کے کپڑے پر لگایا ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے کرس کلوس کر کے یہ پٹیاں سٹیچ کر لینی ہیں اور میں آپ کو لاس میں دکھاؤں گی بھی کہ اس میں سے ایک پٹی کا بھی رو ایج اندر کی طرف سے نظر نہیں آرہا آپ چاہیں تو جیسے میں نے چھین چوڑی پٹی رکھی ہے تو آپ کا اگر یہی سائز ہے تو آپ اسے سات انچ رکھ سکتے تاکہ مزید کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ کوئی رو ایج باہر کی طرف نکلے گا یہ لیجئے یہاں پہ میں نے کافی ساری پٹیاں سٹیچ کر کے آپ کو دکھا دی ہیں اسی طرح ساری سٹیچ کرتے چلے جانا ہے سینٹر سے سائڈ پر لائن سلائی تو زیادہ بہتر ہے سینٹر پر ہمارے پاس ایک سٹریٹ ریفرنس لائن ہے سائڈ پر تو یہ ترچھا ہی کٹ ہوگا جسے ہمیں بعد میں بیلنس کر کے کٹ کرنا ہے یہ لیجئے جناب ساری پٹیاں سٹیچ ہوگی میں پلٹ کے دکھا رہی ہوں کسی ایک میں بھی روائش نہیں دکھ رہا اب اسے نیچے کی طرف یعنی جس طرف کو پلٹ کی ڈائریکشن جا رہی ہے اس طرف ہمیں آئرنڈ کر لینا ہے آئرنڈ کرنے کے بعد اسے پلٹا کے جو مین سلیف کی آؤٹ لائن ہے اس کے ایک ورڈنگ یہوالی پٹیوں کو کٹ کر لینا ہے اس طریقے سے بہت دھیان سے کوئی بھی پلٹ کیونکہ ابھی میں نے پراپرلی اس کے ساتھ بیلنس نہیں کیا تو تیڑی میڑی ہو سکتی ہے جب ہم کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد مین فیبرک اور پلٹ آلے فیبرک کو ہارف ووڈ کے گیپ سے ایک کچھی سلائل لگا لینی ہے چاروں طرف تاکہ جب ہم اسے پراپرلی سٹیچ کرنے لگیں یا موڑے سے جوڑنے لگیں تو یہاں پہ پریشانی نہ ہو یہاں تک یہ دیکھیں ہم بالکل بیلنس کر رہی ہوں لیجے جناب یہ کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم نے اب سلائیاں لگا لینی ہے اچھا سلائیاں لگاتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ پلٹ کی ریریکشن چینج نہ ہو یہ میں نے سلائیاں لگا دی ہیں اور میں پھر پلٹ کے دکھا رہی ہوں کسی ایک پٹی کے نیچے بھی آپ کو کوئی بھی روائج نظر نہیں آرہا کنسیل ہو جاتا ہے اب یہ ایکسرا فیبرک لیا سائٹ سے ترچھا حصہ اس ایک دھور کیجئے گا اس کے بیک سائٹ پہ زیرو کا بکرم لگایا ہے جتنی میں نے کف تیار کرنی ہے اس سے لمبائی میں تین انچ ایکسٹرا اور چڑھائی تو آلموسٹ تین چار انچ ایکسٹرا لیا ہے اوپر سے نیچے کی طرف میں نے دیر انچ پہ نشان لگایا ہے یہ ابھی ایک رف کام ہے اس کے اوپر مزید بکرم لگے گا آگے چل کے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا ڈیرڈ انچ کا نشان جو ہم نے لگایا ہے اس کو کریز لائن بنانی ہے اور ہارب وڈ کی گیپ سے سلائل لگا کہ اسے ایک پلیٹ کی صورت دینی ہے اسے اچھے سے ہم کر دیتے ہیں آئرین اور اس پلیٹ کی ڈائریکشن بڑے والے حصے کی طرف کر کے اسے بیک سے پہلے آئرین کر لیتے ہیں کف کے اوپر زیرو کا بکرم لگا کہ کام کرنے سے نفاست آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کف کی ایک جو فرم شیپ ہوتی ہے وہ ہی رہے گی جہاں پہ پلیٹ کا فولڈڈ حصہ ہے اسے نیچے کی طرف ہاف انچ کا مارک لگا لینا ہے اور دوبارہ سے اس کو ویسے ہی فولڈ کر لینا ہے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی میں آپ کو پلیٹ کو سٹیچ کرنے کا میتھڈ شیئر کر چکی ہوں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی سمجھ سکتے ہیں تین پلیٹ میں نے ایسے ہی سٹیچ کر لی ہیں اب اس کے اوپر تو زیرو کا بکرم تھا لیکن یہ مین بکرم جو گلے والا ہوتا ہے لیڈیز بکرم وہ لیا کف کی لمبائی تھی سات انچ اوپر سے جو راؤنڈ ہوتا ہے یہاں سے میری رسٹ کا جہاں پہ میں نے کف کا اوپر والا حصہ ہے وہ لیا اور سامنے رسٹ کا حصہ لیا اور اس میں ایک ایک انچ ایڈ کیا ہے اور اس کو وی شیپ میں کٹ کر لیا اب ہمارے پاس اس کے سائٹ پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اسے اس حساب سے کٹ کرنا ہے کہ سلائی کا مارجن زیرو والے بکرم والے کپڑے کے اوپر رہے اب اس کے برابر ہی ایک اور کپڑا کٹ کر لیا ہے اور اس پر بھی زیرو کا بکرم پیسٹ کر لیا اس کے تین سائٹ ہم نے سٹیچ کر لینی ہے یہاں پہ اس کا کارنر اندر کی طرف فول کرتے ہیں تو دونوں سائٹ پہ بکرم ہے اسی وجہ سے میں اس کے کنارے تھوڑے سے ترچھے کٹ کر رہی ہوں اور اس کا جو ترچھان ہے اس کے اوپر سیدھے کٹ لگا رہی ہوں تاکہ پلٹنے میں آسانی ہو جائے یہ کافی لمبی کف ہے اسے پروپرلی ہم لوگ کو سیدھا کرنا ہے اس کے کارنرز باہر نکالنے ہیں اور پھر اسے آئرن کر لینا ہے یہ دیکھئے اس طرح کی کف آنے والی ہے اگر ہم نے پوری کف کے اوپر پلیس چالنے ہیں تو کف کی لمبائی سے تین گناہ کپڑا زیادہ لینا پڑتا ہے سلیف کی چڑھائی کا سینٹر منٹین کر لینا ہے اوپر سے جتنا آرم ہول ہے اس حساب سے ہم دیکھ لیں گے لیکن یہاں پہ جو ہمارے پاس کف ہے اس کو آدھا ہنچ سلیف کے اوپر چڑھا کر رکھنا ہے اور اس نشان کو اوپر موڑے والے نشان سے سٹریٹ اس طریقے سے ملا دینا ہے ابھی فیلحال ہم کٹنگ کر رہے ہیں فٹنگ کا مارک نہیں ہے پروپرلی اس کو بیلنس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ کٹنگ کر ڈالی ہے اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آرم ہول کی جتنی گلائی ہے اس کے برابر ہم لوگوں نے اوپر سے گلائی کا حصہ رکھنا ہے اور یہاں سے نیچے سے تین انچ اوپر کی طرف رکھنا ہے جو کھلا رہے گا اس کے اوپر کافر ٹائچ ہوگی ہاف انچ اندر کی طرف لیں گے اور جو اوپر جو ہماری آرم ہول کی گلائی کے مطابق ہماری جو نشان ہے طریقے سے پلٹا لگاتے ہیں تین انچوڑی پٹیلیا آپ کمچوڑی بھی لے سکتے ہیں اوپر سے فولڈ کرنے کے بعد پلٹے کی طرح ہی اس کو لپکی سلائی سے سٹیچ کریں گے دونوں سائٹ سے یہاں پہ سٹیچنگ میں نے کمپلیٹ کر دی ہے اب اس کو ہم آئرن کر لیتے ہیں آئرن میں آپ کے سامنے جانبوچ کے کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اسے یوں پلٹیں گے سلائی کے برابر اور مزید ایک دفعہ پلٹ لیں گے اب سلیف کے اندر کی جو سلائی ہے ان سیم اس پر علیدہ علیدہ اوور لاک کرنا پڑے گا اب یہ دیکھیں دوبارہ دوسرے حصے کو بھی ویسے ہی فولڈ کر رہی ہوں اور ڈبل فولڈ کر دیا پھر ہم نے اسے ترپائی کر دینے اس سے بڑی نفاست سے یہ چیز تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے اب باری آتی ہے اس کے ساتھ کف کو اٹیچ کرنے کی یہاں تک تو یہ کام ہو گیا ہے کمپلیٹ کف کے سامنے میں نہیں لے کے آنا چاہ رہی کہ اس کے اوپر کوئی سلائی ہوئی ہے اس کو گم سلائی میں سٹیچ کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کی سیدھی سائیڈ سلیف کی سیدھی سائیڈ سے میچ کرنی ہے ابھی بازو الٹی ہی ہے کف سیدھی ہے اس کو ایک طرف سے سٹیچ کرتے ہوئے جائیں گے اور دیکھئے گا یہاں پر سلائی کا مارجن پرلی ویزیبل ہے کیونکہ ہم لوگوں نے دو طرح کی بکرہ میں استعمال کیوئی ہیں تو جو یہاں پر سلائی کا مارجن ہے اسی کے اوپر سلائی کرتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے پر لے جائیں گے دھیان یہ رکھنا ہے کہ جو سائیڈ پر یہ مارجن ہے ہمارے پاس سلائی کا یہ نہ بیچ میں دبے میں تھوڑا قریب کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اینڈ کرنا ہم پکا کرنا ضروری ہے پھر ہم اس کو سلائی کے برابر برابر لے جائیں گے اور سلائی کے ٹانکوں کے اندر ہی اس کی طرپائی کریں گے ویسے کپڑے کو بھی اگر ہم لے لیں گے تو کوئی ایشیو نہیں ہے سوئی کے ساتھ کیونکہ فرنٹ تو ہم لوگوں کے اوپر جو آری اور گیمی ٹائپ کا سٹف آ رہا ہے وہ اس سلائی کو ہائٹ کر دے گا یہاں سے کونہ بنانا انتہائی ضروری ہے تھوڑا موٹا ہو جائے گا اس لئے کہ ہم لوگوں نے بکرم استعمال کی ہوئی ہے نفاست کے ساتھ چھٹ چھٹے ٹانکیں لگانے ہیں تاکہ اگر کبھی پہنتے ہوئے کھچاؤ بھی آئے تو کوئی ڈیفکلٹی نہ ہو ہمیں میں تھوڑا سا آپ کو ترپائی کر کے دکھا رہی ہوں کہ میں اس کے سٹیچز اٹھا رہی ہوں پہلے جو سلائی لگائی ہے اس کے ہی دھاگوں میں اس طرح سے کف لگانا انتہائی سان ہوتا ہے اور میں اس سے آرام سے ترپائی کرنے کے بعد آپ کو اس کا فائنل لکھ دکھا دے والی ہوں یہاں پہ ترپائی کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ کپڑے میں کوئی جھولنا پڑے دکھئے بازو میں نے کر لی ہے سیدھی اوپر کوئی سلائی نہیں آئی اور نیچے ترپائی کر دی ہے اس والے حصے سے پتا چل جائے گا کہ بیک والا حصہ کون سا ہے بیک والے حصے پہ میں کاج کروا دوں گی اور فرنٹ والے حصے کے اوپر کفے بٹن لگا دینے ہیں چاہیں تو کوئی فینسی ہینگنگز بھی اس پر لگ سکتی ہیں اور یہاں پہ جو سائیڈ کی فٹنگ آ رہی ہے اس کے اوپر یہ پلیٹس پروپرلی مینج ہوئی ہیں میں آپ کو تھوڑا زیادہ ویر کر کے اس کی لکھ دکھانے کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح کی آئے گی یہاں پہ اوور لیپ ہوگا میں نے لکھ بٹن نہیں لگا ہے آپ وہ بھی لگا سکتے تھے اور یہاں پہ اس کی یہ اوورال لکھ ہے پہنیں گے تو تھوڑے سے کھلے کھلے سے اچھے لگیں گے اگر آپ کو میری افرز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک ما ویڈیو سبسکرائب ٹو مائچ چینل ہیٹو نو بیل نوٹیفکیشن فور مور اپ ڈیٹس ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ